اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کتیو ٹک ٹاک ہوں گے ایس آئی پرومیس این مائی داس ویڈیو کے میں آپ سے گرلز کے ڈیزائنز جو ہیں ڈریس ریزائنز ان کی اور بہت ساری ویڈیوز شیئر کروں گی جو کہ ٹینیج گرلز یا پھر ینگ ایز جو ہوتی ہیں مطلب ٹین آن ورڈ ان کے فارمل سمی فارمل ڈریسز جو کہ آپ ایٹ پارٹی ویئر ایسا پارٹی ویئر یوز کر سکتے ہیں ایٹ پر یوز کر سکتے ہیں اور لون میں اور ڈیفرن فیبرکز میں اس کے ڈیزائنز آج شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ میں نے یہاں پہ لگائے ہوئی ہے اپنی کپڑوں کی مارکٹ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس گرین بریس سے جو کہ بہت ہی خوبصورت کلر میں ہے اور میں اگر آپ کو اس کو کلوز جا کے دکھاؤں اس کو پہلے شرٹ آپ دیکھ لیں ڈیٹیل میں یہ جو ہے اورگنزا کا فیبرک ہے اس طرح سے اور آپ اس کے اگر ڈلے کی ڈیزائن کی طرف میں فوکس کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس میں باڈی ڈلی ہوئی ہے اوپر اورگنزا کا کپڑا ہے بٹ آئی پریفر کہ آپ اورگنزا مات لیں کیونکہ یہ میں نے ریڈی میٹ ڈریس لیا تھا ایک اس کا انعایہ کا شو تھا پاکستان کا پی ٹی وی پہ اور مجھے فوراں سے گرین کلر میں دیکھیں اس کی سلائیاں ادھر گئی تھی اور ینزا یا تیشو کا کپڑا اس طرح سے ادھرنا شروع ہو جاتا ہے میں صرف آپ کو ریفرنس کے لئے ڈیزائن کے لئے آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ گھر پہ ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کی اوپر بارڈی ڈلی ہوئی ہے جس پہ چھوٹی چھوٹے بوٹی بنی ہوئی ہے فلارس کی گلے پہ اس کے یہ اس طرح سے بٹنز لگ کے لپس میں بٹن لگے ہوئے ہیں اس کے بعد اس پہ سلیوز پہ بھی اورگنزا کا ہی کپڑا ہے جس پہ ہلکی سی مرویڈری ہوئی بھی ہے ڈیٹیلنگ ہوئی بھی آپ اس طرح سے کوئی بھی پیچ لے کے سلیوز کے کفز پہ لگا سکتے ہیں اور یہ کپڑا ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے پلین اور پرنٹر آپ دونوں میں یہ ڈیزائن کوپی کر سکتے ہیں اس کے جو ہے فل جو ہے گھیرے والی خوب گھیرے والی فروک ہے یہ دیکھیں آپ کو اگر آئیڈیا ہو رہا ہو اور گھیرے میں اور پھر ادھر جو ہے یہ پینلز ٹلے میں ہیں بیسیکلی اگر آپ کو یہ کیمرہ میرا فوکس کر کے دکھا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ پینلز ہیں اس میں نا بیچ میں یہ پینل ہے اوپر سے چنٹوں کے ساتھ یہ پینل آ رہا ہے باڈی سے کمر سے نیچے اس طرح سے پینل بناوا ہے اور اب آپ اس کے دامن کی طرف آئیں تو دامن پر اس طرح سے یہ فیبرک لگاوا ہے نیچے گھوٹے والی لیس ہے اوپر اور نیچے بھی یہ لیس میں گیپ دیکھیں لیس لگائی بھی ہے پورے دامن کو اس طرح سے کور کیا ہوا ہے یہ پہن کے یہ ڈریس بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کلر بھی اس کا بہت خوبصورت برائٹ سا ہے آپ اسے ایت پہ سٹچ کر آ سکتے ہیں آپ شفون میں لون میں کارٹن میں اٹس اپ ٹو یو اور اس کے ساتھ پلین یہ کارٹن یہ سلک کا ٹراؤزر ہے کارٹن میں بھی لے سکتے ہیں سلک میں بھی جو بھی فیبرک آپ کو سوٹے وال لگے آپ اس میں لے سکتے ہیں کیونکہ ٹراؤزر یہ فل لینڈ شرٹ ہے تو ٹراؤزر اس میں اتنا پرومینڈنٹ نہیں ہوتا نظر نہیں آتا تو یہ سٹریٹ ٹراؤزر ہے اس کا اوکے جو نیکس ڈریس ہے جو نیکس ڈریس ہے ڈیس کی سٹیچنگ کر آئی تھی کپڑا لے کے یہ شفون کا کپڑا ہے سمپل بلاک کلر میں پیور شفون پہ ہے یہ بیسیکلی یہ میں نے بھی اپنا بھی سیم ڈریس بنایا تھا سیم سیم کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے ماں بیٹی ایک دیسا تیار ہو تو یہ سیم سیم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بہت سمپل ڈریسر یہ شفون کا کپڑا لیا ہے میں نے اس کو اس طرح سے فرنٹ اوپن رکھا ہے اس کا نیچے تک یہ اور اس پہ فرنٹ پہ میں نے اس طرح سے وائٹ بٹنز لگوا دیئے ہیں اور سلیز بھی اس کی سمپل جو ہے 3-4 سلیز ہیں اس طرح سے اور نیچے اس میں لگیوی ہے یہ سلور کلر کی ایجنگ فرنٹ پہ جو پینل ہم نے دیا ہے فرنٹ پہ اوپن کیا ہے جانسے فرنٹ اوپن اس کے نیچے بھی ساری سلور کلر کی پائپنگ لگی بھی ہے تھرو آوٹ اور تھوڑی سی جو ہے اس کو نیچے سے امریلہ یا آپ کہہ لیں اے لائن شیپ دی ہے اور اس کو میں پیئر اپ کرتی ہوں کسی بھی بلیک ٹائٹس کے ساتھ یا پھر اس وائٹ ٹراؤزر یا آپ کے پاس سلور کوئی بھی بہت اچھا سا ٹراؤزر ہو تو آپ اس کو پیئر اپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور ایت پہ بھی آپ کا یہ کفرڈیبل ڈریس بہت آرام سے ریڈی ہو سکتا ہے کوئی پارٹی ویئر کوئی برڑے پارٹی ہے کوئی اکیقہ ہے تو اس پہ یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد جو یہ نیکس ڈریس ہے یہ بھی تو سمتھنگ لائک کورٹن یا آپ اس کو کہہ لیں لون شفون ٹائپ یہ ڈریس کپڑا ہے لون ہے بیسیکلی کورٹن لون جو ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ہے سلف پرنٹ میں یہ کپڑا ہے آپ اس کو دیکھیں اس کو جو سٹیچ کر آیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے میں نے ریڈی میٹی لیا تھا انیا کا ماریا بی کا ڈیزائن ہے یہ لیکن آپ اس کو کسٹرمائز کر کے گھر پہ بھی خود سٹیچ کر آ سکتے ہیں سلف پرنٹ کپڑا ہے اس پہ ہلکی ہلکی بوٹی کا ڈیزائن بنا ہوئے ہیں اور یہ ہے انگرکھا سٹائل میں یہ دیکھیں اوکے تو یہ ہے اس کے جو نیک لائن ہے وہ اس طرح سے V شیپ میں بنی ہوئی ہے V شیپ کے بعد جو اندر کی طرف ہے اس میں یہ کرسٹلز لگے ہوئے اس کے بعد یہ لیس لے کے V شیپ پہ دونوں سائیڈوں پہ گلے پہ یہ لگائی ہوئی ہے اور جو کہ نیچے تک آ رہی ہے ٹرنوں کے پوری لندھ پہ اس پہ لیس لگی ہوئی ہے یہ تسل لگا ہوا ہے اس کو اور فنسی لک دینے کیلئے سلیوز کی طرف آئیں تو سلیوز پہ بھی اگین ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کوئی بھی کپڑا اس طرح کا لے کے اس کی سلیوز کے فرنٹ پہ یہ لگا ہوا ہے ایل بو سے اوپر اوپر جو ہے وہ پلین ہے پھر اس کے بعد یہ لیس لگی ہوئی ہے پھر اگین پہلے کم چوڑی لیس ہے پھر اگین یہ نیچے کپڑا دیا ہوا ہے اس طرح سے پورا سلیوز کا یہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہ صرف بچیوں کے نہیں ہیں بڑی بھی جو لیڈیز ہیں وہ بھی شادی بھیا کے لیے ایسے کپڑے تیار کر آ سکتے ہیں یہ صرف ڈریس ڈیزائنگ کے آئی ڈیاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کوپی تو انہیں کوئی بھی کر سکتا ہے دل جوان ہونا چاہیے دل سے جوان ہونا چاہیے جو سکتے ہیں اس کے لیے گھرے کی طرف آئیں میں آپ کو ایدر سے دکھانا شروع کرتی ہوں اگین اے لائن فروک ہے نیچے سے گھرہ اس کا زیادہ ہے آپ کو چوڑی لیس ہے آپ کو کمیشنل مارکٹ جائیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں کسی بھی لیس والی شاپ پہ جائیں آپ کو اس طرح کی لیس ہے اس طرح کی لیس ہے آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا رابی سینٹر جائیں ایف ٹین میں پتھانوں کی شاپ ہیں اور مطلب آگے پیچھے جو بھی جہاں بھی اس قسم کے لوس فیبرک ملتے ہیں آپ کو یہ فیبرک آرام سے مل جائے گا یہ دیکھیں ادھر کافی چوڑا تقریباً ڈیڑھ انچ کا یہ پیچ ہے لیس کا اس کے بعد نیچے یہ لگایا ہے اس میں اس کو کیا کہتے ہیں گھوٹا ہے لیکن اس کی اس طرح سے دھاگیں نکلے ہیں جو دوبٹے کے ہم نہیں لگاتے پلگوں پہ اکثر شادیوں پہ یہ اس طرح کا ہے اور سٹیچنگ اس کی وہ ماریا بھی برینڈ ہے تو بہت ہی فائن سٹیچنگ ہوئی بھی ہے اور سارے پہ ہے یہ فرنٹ پہ نیچے جتنا بھی پیچ ہے آپ اس کو اٹھائیں انگرکھا پورا نیچے سے اس طرح سے یہ اوپن ڈیزائن ہے اس کا میں کلوز اپ کر کے آپ کو بھی دکھاؤں گی تو آپ اس کی پکچر بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں انگرکھا سمٹائمز لوگ ادھر سے ٹائے کرا دیتے ہیں پورا بند کرا دیتے ہیں بہت یہ فرنٹ اوپن ہے یہاں سے اس طرح سے اب میں اس کو کلوز اپ کرتی ہوں اس کو پیئر اپ کیا گیا ہے گھرارے کے ساتھ آج کل گھرارے بہت فیشن میں ہیں سٹائلش بھی لگتے ہیں بچے بڑے سب لڈیز گھرارے کا سٹائل پہن سکتے ہیں عید کے لئے سٹچ کر سکتے ہیں آپ یہ گلے کا یہاں سے سکرنچھوٹ لے لیں اور پھر سلیز کا اور پھر یہ فل جو ہے میں اٹھتی ہوں یہاں سے میں نظر آ رہی ہوں میری نی نی آ رہی ہے یہ اس طرح سے آپ اس کا سکرنچھوٹ لے سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا گھرارہ سکن کلر کا کمبینیشن ہے اور دوبٹہ اس کا گرین کلر کا تھا جو کہ مجھے ابھی نہیں ملا اس کے بھی سائیڈوں پہ سارا گھوٹا لگا ہوا تھا گری کے ساتھ انہوں نے لائٹ پنک بی بی پنک تو نہیں ہے یہ پیچ ٹون میں پنک ہے اور یہ سلف پرنٹ میں اگین کپڑا ہے جس پہ ہلکا سا جو ہے شرٹ کا کلر ہے اس کا تچا رہا ہے سلور پھول بنے ہوئے ہیں یہ یہ ہے پوری اس ڈریس کی ڈیٹیلنگ ڈیزائننگ اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف اگین جو نیکس ڈیزائن ہے یہ جو ہے میں نے ابھی ریسنٹلی ایٹ پہ پہنا تھا چھوٹی ایٹ پہ اور یہ بھی بہت سمپل ڈیزائن ہے یہ ہے لون جو کٹن تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا گف ہونے والی لون تھوڑی سی ہیوی لون اور جو اچھا فیبرک ہوتا لون کا یہ وہ ہے بیسیکلی اور آپ اس کا گلہ دیکھیں یہ میں روکنڈو بٹٹ آتی ہوں یہاں سے اور پھر میں آپ کو اس کا گلہ دکھاتی ہوں یہ ہے اس کا گلہ جس پہ امرویڈری ہوئی ہوئی ہے آپ یہ ڈیزائن یہاں سے سکرین چھوٹ لے لیں اور آپ اپنے کسی بھی امرویڈری والے کو دیکھیں اس پہ امرویڈری کرا سکتے ہیں بچوں کی نیک لائن پہ اس طرح سے یہ صرف باڈی جو ہے کمر سے اوپر اوپر باڈی ہے کمر سے نیچے پلین جو ہے وہ پینلز کے ساتھ یہ شرٹ بنی بھی باقی اور بہت ہی اس کا کھلا گھیر ہے اس کے ساتھ نیچے گھرا رہا ہے تو وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اور اس کی پکچر بھی میں شیئر کر دوں گی جو کہ انایا نے ایت پہ یہ ڈریس پہنا تھا تو اس کی پکچر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور نیچے یہ ایک دو تین چار پانچ پینلز ڈلے ہوئے ہیں اس میں باڈی میں نیچے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں میں آپ کو دکھاؤں چوڑے چوڑے پینلز ڈلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اس کا گلہ ہو گیا سلیوز پہ بھی ہلکی سی بوٹی بنی بھی ہے آپ اس کی جگہ کوئی لیس سے بھی ہی ڈریس پہ یہ دیکھیں یہ سلیوز ہیں اس کی راؤنڈ نیک ہے نیک میں تھوڑا سا گیپ دیکھیں پھر نیچے امرویڈری کر آئی گئی ہے اوپر سے پہلے پلین ہے پھر امرویڈری ہے اس طرح سے پنک سلوہ کلر کا کنٹراس رکھا ہے اب کسی بھی ڈریس ہے کوئی بھی برائٹ کلر اٹھا کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہوئے بہت ساری ڈیزائنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈریس کی یہ اس طرح کے اگر آپ نے گلہ پہ امرویڈری نہیں کرانی اور بہت پیسے سپینڈ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس طرح کے پیچز کا مارکٹ میں ارام سے لیسز والی شاپس پہ مل جاتے ہیں آپ ان پیچز کو سلیز پہ بھی دونوں پہ یوز کر سکتے ہیں پھر اس طرح دامن پہ جو ہے پینل پہ لگا سکتے ہیں اور پھر اس طرح کی جو لیس ہے یہ بھی آپ کو مارکٹ میں ارام سے چوڑی لیسز جو ہے گھوٹے والی لیسز اور اس طرح کی مل جاتی ہیں ارام سے آپ اس کو ڈیزائن کر آ سکتے ہیں امرویڈری سکرپ کر گئے گلے پہ سینٹر میں کوئی جو ہے اس طرح کا جو ہے پیچ لگ والے امرویڈیڈ یا کوئی لیس لگا لیں اور باقی آپ یہ ڈیزائن اس طرح سے جو ہے یہ کافی اس کا جو گھیرہ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت زیادہ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں فل گھیرے والی شرٹ فروک ہے یہ اور ساتھ میں ہے اس کے گھرارہ اگین فیشن میں آج کل گھرارے بہت ہیں آج کل گھرارے کے ساتھ اس کو پیئر اب کیا گیا ہے یہ ہے اور اس میں نیچے جو ہے سیلس پرنٹ میں کپڑا لگاوا ہے گھرارے کا جو بورڈر ہوتا ہے پانچوں کا اس پہ یہ دیکھیں بہن کے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یلو کلر ویسی بہت برائٹ اور بہت اچھا ایفیکت دیتا ہے سامرز میں اور جب یہ پہن کے انایا نے کیا کیا تھا اید پہ مائی پرنسس مائی ڈالنگ یہ میں اس کو تھوڑا ادھر سے کلوز اپ کرتی ہوں تو آپ ادھر سے پکچرز بھی لے سکتے ہیں سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں اگین سارے ڈریسس نہیں کبر ہو پائیں گے نیکس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے اور بھی ڈیزائن سکھاؤں گی بچیوں کے سو نیکس ڈریس اگین جو ہے تھوڑا سا سیمی فارمل ٹائپ ہے یہ بھی میں نے ریڈی میٹ لیئر تھا ماریا بی سے اگین یہ جو ہے پوری جو شرٹ ہے یہ چندری سٹائل میں اس کا کپڑا ہے لان فیبرک ہے اس کا اور ادھر آپ آئیں تو اس کے گلے پہ اس طرح سے پلیٹس ڈلوا کے اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے یہاں پہ پیٹرن دیا گیا ہے فرانٹ اوپن شرٹ ہے اور فرانٹ اوپن شرٹ پہ اس طرح سے اوپر سے یہ بند ہے اور نیچے آتے آتے یہ ادھر سے یہ اوپن ہو جاتی ہے نیچے اندر اس کے جو ہے پینل اسی میں سے ایک کلر پک کر کے براؤن والا اس کی جو ہے ایجنگ کیوئی ہے ساری تھرو آؤٹ اس کی سلیز پہ آئیں تو اس طرح سے یہ امرویڈ پیچ لگاوا ہے اس پہ یہ دیکھیں اکثر پیچز نا مدر کی ڈریسز میں سے لائک میں کچھ لیتی ہوں پیچز یوز نہیں ہوتے تو سمٹائمز آپ اس طرح سے ان پیچز کو یوز کرتے ہوئے بچیوں کے ڈیزائن اپنی بیٹیوں کے ڈیزائن کپڑے کر سکتی ہیں یہ ہے امرویڈ پیچ لگاوا ہے اس پہ اور اس میں یہاں پہ یہ بٹن ہے اس طرح سے یہ اس کی سلیز ہو گئے سلیز میں تھوڑی سی چکن کاری ٹائپ ہے اس میں چکن کاری کا کپڑا بھی یوز کیا گیا ہے یہ بیسیکل انہوں نے امرویڈری سے یہ چیز بنائی بھی ہے لیکن آپ چکن کاری کی سلیز بھی لے کے بنوا سکتے ہیں اور اگین اس کے اب دامن پہ آئیں اس طرح سے آپ یہ دیکھیں دامن دامن پہ یہ لیس لے کے امرویڈری سے لگائی بھی ہے یہ اوپر سے رکھ کے نہیں لگائی بھی لیکن جو لیس کا پیٹرن ہے وہ امرویڈری سے اس طرح سے بنایا ہے اگین یہ گھیرا اس کا بہت زیادہ ہے فرنٹ اس کا شورٹ لیندھ میں ہے اور آپ دیکھیں اس کو نظر آرہا ہو اگر آپ کو ویڈیو میں تو گھیرا اس کے بیک سے زیادہ ہے اس کو اس طرح سے سٹائل دیا گیا ہے فرنٹ اوپن رکھا گیا ہے دونوں سائیڈ پہ لیس لگائی گئی ہے اور جو ہے بیک پہ بھی اس طرح سے لیس لگی بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ اگین گرارہ ہے بہت این ہے تو یہ آگے پیچھے نہ آئے کہ کافی سارے گرارہ سوٹس آگئے تھے کچھ فنکشنز بھی ایسے تھے جن کی جیسے میں نے سیمی فارمل بھی مجھے چاہیئے تھے اور گرمی میں بھی بچوں کو نہ لگے تو اس میں یہ سٹف سب سے بیس رہتا ہے اس کے ساتھ چنری کا گرارہ ہے اس کو کرش کر آیا گیا ہے گرارہ کے کپڑے کو لے کے اور یہ اس میں گرارہ میں نیچے جو ہے لیس لگی بھی ہے یہ سموسہ لیس کہتے ہیں اس کو یہ آرام سے کسی بھی آپ کو شاپ سے مل جائے گی اس طرح سے یہ گرارہ بنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرارہ کی جو کٹنگ کرنا ہے اور گرارہ کی سٹچنگ گھر پہ سکھائی جائے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کسی ویڈیو میں وہ گھر پہ گرارہ بھی اور یہ اس کا ڈوبٹا ہے کرش کیا ہوا میرون کلر کا ٹیشو کا یہ ایک اوڈ ڈریس آپ کے پاس آگیا ڈیزائن اوکے نیکس یہ بہت سمپل سا جو ہے ڈریس ہے آپ اس کو ایسٹرن ویسٹرن دونوں طرح سے کیری کر سکتے ہیں بسیکلی یہ تافتان ہے آپ کو ادھر سے میں کھڑے ہو کے اس کو ریکارڈ کر کے دکھاتی ہوں جو تافتان ہوتا ہے یہ بسیکلی وہ ہے یہ پہن کے بہت سٹائلش اور کول سی لک دیتا ہے گلش سمپل پلین کپڑا ہے یہ اور گلے پہ اس طرح سے اس کے یہ ڈوری لے کے اس طرح سے اس کو پیٹرن بنایا ہوا ہے اور اس کے جو سلیوز ہیں اس پہ یہ اس طرح سے ٹسلز لگائے ہوئے ہیں یہ ایلیگنٹ ہے اور اس کو انایا کو میں پہناتی ہوں بیل بوٹم جو جینس ہے اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ تافتان ہے ادھر بسیکلی اس کے اندر یہ سلائیاں لگی ہوئی ہیں یہ پہن کے آپ کو میں آنایا کہ کوئی پکچر دیکھتی ہوں جس میں آپ کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے یا میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کے اند میں ڈال دوں گی پہنا کے کہ یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے بہت سیمپل ڈریس ہے سٹائلش ہے اور آپ پارٹی ویئر ڈریس بھی اور تھوڑا سا سٹائلش لوگ دینے کے لئے ایسا ڈریس بچیوں کو پارٹیس پر پہنا سکتے ہیں خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو کا ڈریس ریزائنگ کا پارٹ ٹو نیکس ویڈیو میں میں ٹپیکلی شادیوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں بچیوں کے شیئر کروں گی اور بہت ہی سٹائلش ہیں اگین کچھ میں نے خود کسٹرمائز کرائے ہوئے ہیں تب تک کے لئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آنے والی ویڈیو کے لئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں انٹیل دار ٹائم خوب سارا خیال رکھیں ٹیک کیار آف یورسلف اللہ حافظ